اسلام علیکم ڈیئر ویورڈز آج کے اس ویڈیو میں میرے پاس آپ لوگوں کے لیے مہندی ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ مہندی کا پیسٹ جو ہے وہ گھر پر بنانے کی بہت سادہ اور آسان ہوم نیمیڈی موجود ہے تو ویورڈز آپ کو اس ویڈیو میں بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنگی آپ ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ملتی رہے نوٹیفکیشن ملتے ہیں اور آپ ہماری ہر نیو ویڈیو دیکھ سکیں تو اس ویڈیو میں جو ہے مہندی کے ڈیزائن خوبصورت موجود ہیں آپ انہیں چاہیں تو برائیڈل کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں جیسے برائیڈل وغیرے کے لیے بارات کے فنکشن پر یا مہندی میں جب وہ اپنی مہندی لگواتی ہیں تو اس طرح کے مہندی کے ڈیزائن جو ہیں وہ لگوا سکتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں ہاتھ کے دونوں سائیڈوں پر مہندی کے ڈیزائن ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے тоو دیوا جو اس طرح کے ڈیزائن ا Veers مہندی کے ڈیزائن دیں گے اگر آپ سکتی ہیں مہندی کے ڈیزائن سیمپل ڈیزائن bگ آپ دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کو اپ سکتی ہیں یاری بھی مہندی بھی دیکھ سکتی ہیں چیز جوڑا میں کھ complets بات کر سکتی ہیں اگر آپ کو مہندی لگانی آتی تو آپ بھی مہدا بالات لاگاناcho جو ہے خوبصورت شکریر اس کے ولیانے کے لغیا سکتی اگر آپ کو مہندی پکڑنا آتی ہے تو آپ کو مہندی چلانا بھی بہت آسان لگے گا کیونکہ مین جو اس کا پروسس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مہندی کو پکڑنا سکے کون کو چلانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد دیزائنز جو ہیں وہ آپ کے مائن میں خود ہی آتے رہتے ہیں پھر آپ دیزائنز جو ہیں وہ اپنی مرجے سے بنا سکتے ہیں یا آپ دیکھ کر دیزائنز تو بنا سکتے ہیں پس آپ کو مہندی کی کون کون جو ہے وہ آپ گھر پر بنائے تو آپ مہندی کی کون کو گھر پر بھی بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں اس میں جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ تمام آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ انہیں یوز کر کے اگر نہیں بھی ہے تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتی ہیں کاسمیڈک شاپ سے تو آپ کو جو اس میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی مہندی کا پیسٹ بنانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کن چیزوں کا جو ضرورت ہے وہ پڑے گی مہندی کا پیسٹ گھر میں بنانے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نیٹ سے دیکھ سکتی ہیں کہ آپ نے نیٹ سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے آپ اس کو کون کے اندر کس طرح سے ڈالیں گی اور ایک خوبصورت سکون جو ہے وہ آپ تیار کر سکیں گی کون کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ایسے وائس میں نہیں بتا سکتی تو آپ اگر اسے ویڈیو میں دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ہلپفل ہوگا تو اپنے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ہرپل مہندی میس کے جیسے ہینہ مہندی ہوتی ہے اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد چائے پتی کا پانی جیسے کہ جب ہم چائے بناتے ہیں تو اس کا جو کہوہ ہوتا ہے اس کا پانی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ اس میں زیادہ زیادہ اُبال دے کر وہ میس کے بوائل کر کے پانی کو پتی والے پانی کو آپ کو تیار کرنے سے ٹھنڈ ہونے کے لیے لگ دیں اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے شگر پاؤڈر شگر پاؤڈر یا پھر اگر آپ چاہیے تو شگر پاؤڈر بنا لیں یا پھر آپ کرسٹل شگر بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس لیمن جوس ہونا چاہیے جتنا پیسٹ آپ نے بنانا ہے اس حساب سے آپ لیمن جوس لے سکتی ہیں اور مہندی آئل آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے بہت آسانی سے مل جائے گا آپ نے کہیں کہ آپ کو مہندی آئل جائیے کسی بھی کامپنی کا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ہر بل مہندی کا پاؤڈر جو ہے وہ 3 ڈیبل سپون آپ نے ایک بول میں ڈالنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے فیلٹر کر لیں میلز کہ آپ اسے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی بھی اگر جرات بغیرہ تو وہ نکل جائے پھر آپ نے جو شگر پاؤڈر ہے چینی کا پاؤڈر ہے اگر آپ نے پاؤڈر بنایا تو آپ وہ ڈال لیں مہندی آئل ڈال سکتے ہیں وہ آپ نے ڈالی ایڈ ڈیڑھ چمچ 1 ڈھاپ سپون پھر آپ ان دونوں کو اچھے سے مکس کر رہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں لیمن جو سیٹ کرنا ہے 1 ڈھاپ ڈیبل سپون اس کے بعد آپ اس میں مہندی آئل ڈالیں گی 1 سپون اس طرح سے آپ انہیں آہستہ آہستہ سے مکس کر دیں 3 چیزوں کو ڈال کر آپ کے پاس رہ جائے گا ٹی ووٹر جو آپ نے چائے کے پتی کا کہوہ بنایا ہے وہ آپ کے پاس رہ جائے گا آپ نے اسے ڈالنا ہے آہستہ آہستہ کر کے کہ ایک ایک چمچ کر کے جس حساب سے آپ کا جو مٹیریل آپ نے مکسر بنایا ہے وہ آپ نے اسے جتنا بھی مینز کے اگر وہ زیادہ وہ ڈھیلا کرنا ہے اسے تو آپ اسے آہستہ آہستہ کر کے اس میں وہ جو کہوہ آپ نے بنایا ہے وہ ڈال دی رہے اس طرح سے آپ کا جو مکسر تیار ہو جائے گا پھر آپ نے اسے پوری رات کے لیے رکھ دے رہے ہیں کسی بھی پولیتھن شیٹ کے ساتھ کور کر کے آپ کا جو مہندی کا کون کا ہوگا وہ آپ کا تیار ہو جائے گا مکسر پھر آپ اسے کسی بھی کون میں ڈال سکتی ہیں اس طرح سے جو آسان اور بہت سادہ طریقے سے آپ انہیں گھر پر تیار کر سکتی ہیں پھر آپ انہیں کسی بھی کون میں ڈال لیں اور اور آپ ایزیلی گھر پر مہندی لگا سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ